مرد کی دنیا کے ساتھ ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم ہیں ڈیجٹل فلم کے یوٹیوب چینل سے آپ کے میزبا ہمارا آج کا ٹاپک خواتین ڈائجسٹ کی کہانی بڑے بول پر ہے یہ کہانی دو مرکزی کرداروں ماں خدیجہ اور پیٹی عریبہ کے گپ ہوتی ہیں کہانی کے آغاز میں خدیجہ اپنی بیٹی عریبہ کو تیار ہو کر پہلی دن یونیورسٹی جاتے ہوئے دیکھتی ہے ایسے میں خدیجہ اپنا یونیورسٹی کا پہلا دن یاد کرتی ہے خدیجہ کی تائی اس کے یونیورسٹی جانے کے خلاب بولتی اور اس کی ماں سے کہتی کہ کیا ضرورت تھی خدیجہ کو اجھا یونیورسٹی بیجنے کی کون سا اس نے نزید پڑھ کر ہوائی جہاز اڑانا ہے خدیجہ کی ماں کہتی ہے کہ تعلیم تو جتنی ہوں کم ہے اور بچی کو پڑھنے کا شوق بھی تھا بابی تائی کہتی کہ تعلیم ہی حاصل کرنی ہے تو گھر بیٹھ کر اچھی اچھی کتابیں پڑھیں میری بیٹیوں نے تو میٹرک کے بعد خود کہا اماں ہمیں مزید آپ کا خرچ نہیں کروانا پڑھنا لکھنا آ گیا یہی بہت ہے سلائی کڑھائی بھی سکھا دی ہے انہیں اب پتہ نہیں بجا حسد تھی یا کچھ اور مگر تائی کو خدیجہ کا یونیورسٹی جانا حضر نہیں ہو رہا تھا کبھی کہتی وہاں تو لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑتے ہیں اللہ توبہ روز کیسی کیسی خبریں سننے کو ملتی ہیں ایسی عمر میں بھٹکتے دیر نہیں لگتی کچھ عرصے بعد خبر ملی کہ تائی کی بیٹی نے باہ کر شادی کر لی ہے خدیجہ کی خالہ نے اس کی ماں کو یہ خبر دی اور کہا کہ تمہارے جیج جٹھانی نے خدیجہ کے یونیورسٹی جانے پر کتنا شور کیا تھا اگر اپنی بیٹی کی تربیہ پر زور دیا ہوتا تو حالات ایسے نہ ہوتے خدیجہ کی ماں نے بہن کو ایسی باتیں کرنے سے منع کیا اور کہا کہ تمہاری بھی بیٹیاں ہیں اللہ سے توبہ کرو اممہ ایسی ہی تھی نہ کسی کی بہن بیٹی کے خلاف کچھ کہتی نہ سنتی خدیجہ ماسٹرز کے بعد اپنی ماں کی نصیحتوں کے ہمراہ اپنی نئی زندگی کی اقتدا کرتی ہے مگر ایک نصیحت کو بھول گئی شاہد وہ ماضی کی یادوں سے حال میں لوٹتی ہے شام کو عریبہ سے یونیورسٹی کے بارے میں پوچھتی ہے کہ دن کیسا رہا دوست اچھی طرح باہ سمجھ کر باہیا اور باہ پردار بنانا تھوڑا وقت اور گزرا تو خدیجہ کو بھول آنے کی فکر ہوئی اس کے بیٹی افان نے اپنی پسند کے بارے میں بتایا تو اس نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ دنہم تو میں اپنی مرضی کی اچھی طرح چاند بین کر لاؤں گی باہ پردار باہیا اور عزت والی افان بولا کہ ہم کسی کے گردار کے بارے میں کیسے کچھ کہہ سکتے ہیں مگر خدیجہ کی باتوں سے غرور چلگتا نظر آیا خدیجہ دیکھ بال کر بہو لاتی ہے سالحہ سالحہ ایک اچھی بہو ثابت ہوئی سالحہ کی پکو عریبہ کے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ لاتی ہے سالحہ خدیجہ سے کہتی ہے کہ عریبہ سے پوچھ لیں مگر خدیجہ غرور سے بولی مجھے اپنی بیٹی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں وہ بہت فرماوردار ہے مگر عریبہ نے رشتے سے انکار کر دیا اور کہا مجھے کوئی اور پسند ہے اگر آپ نے زبردرستی کوشش کی تو میں کوٹ میریج کر لوں گی یا این نکار کے وقت انکار پر بولی سرزن فارس خدیجہ کی سمائتوں میں نڈیلتی عریبہ اسے پتھر کا کر گئی تو اس کی تربیت تو نہ تھی اس نے تو اولاد کو نظرے نیچی رکھنے کا درست دیا تھا غلطی کہاں ہوئی خدیجہ کو ماں کی بھولی ہی نصیت یاد آ گئی تھی اپنی بیٹیاں ہو تو دوسروں کی بیٹیوں کے بارے میں بڑا بول نہ بولو مگر خدیجہ نے صرف اپنے آپ کو عزتدار سمجھا تو اللہ تعالی نے اس کی بیٹی کو سامنے لاکڑا کر دیا خدیجہ کو خود پر فخر تھا پھر یہ فخر غرور میں بدلا اور کب یہ غرور تکبر میں بدلا اسے معلوم نہ ہوا آج اس کے بولے گئے بڑے بولوں نے اس کو چھوٹا کر دیا تھا یہ کہانی جن مارشرتی پہنوں کو اجاگر کر دی ہے وہ یہ ہیں سبھی والدین اپنے وقت اور وسائل کے مطابق اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور لاکھ سے قربت اور ان کی کامیابیوں کا موازنہ دیگر لوگوں سے کرنا ایک فطری عمل ہے جس پر شکر بزاری کی بجائے دوسروں پر تنقید بن جائے تو وہ تکبر کا درجہ استیار کر لیتی ہے ہمارا ماننا ہے خود کو بدلو اور دوسروں کی اصلاح کے لیے آسانیہ پیردہ گئے